ٹرمپ آئے گا، خان کو جیل سے باہر لائے گا پچھلے کچھ دنوں سے تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کی طرف سے اس امید کا اظہار کیا جارہا تھا کہ امریکی صدارتی اندخابات کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ کی صدارت کی کرسی پر واپسی پی ٹی آئی کے بانی کے لیے امید کی نوید لائی اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے امریکہ اور لندن میں موجود رہنماؤں نے لابنگ بھی کی ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات بھی کی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور امران خان کی فیملی اس تاثر کو غلط پرار دے رہی ہے اب تحریک انصاف کی ٹرمپ سے امید اور نا امیدی کی اس ساری داستان کے بیچ میں حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اپنا حصہ ڈالا ہے اور وزیر دفاع خاجہ آصف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف امران خان کو بیرون ملک بھیجوانے کی کوشش کر رہی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹرمپ آ گیا یہاں کوئی فرق پڑے گا تو یہ خواب اب ناظرین خاجہ آصف صاحب کا یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ بعض ملک خان صاحب کو لینے کو بھی تیار ہیں کیا حکومت سے اس معاملے پر باقاعدہ طور پر کوئی رابطہ ہوا ہے یہ بوٹن گوششن ہے بہرحال ٹرمپ کی جیت سے پہلے وزیر دفاع سمجھتے تھے کہ ٹرمپ کی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ٹرمپ کے جیتنے کے بعد وزیر دفاع پور امید ہیں کہ امریکہ مداخلت نہیں کرے گا خاجہ آصف نے بیان دینے کے بعد ایکسپر پوسٹ بھی کی کہ پاکستان ماضی میں امریکہ کو انکار کر چکا ہے اگر صدر ٹرمپ نے کال کی تو یہ نہیں ہوگا کہ کال آئے اور بانیے پی ٹی آئے ان کے حوالے کر دیں لیکن وزیر آزم کے مشیر رانہ صلی اللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ فون آ بھی سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو موجودہ حکومت بھی تحریک انصاف والا بیانیاں اپنا لے گی کچھ لوگ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات میں کوئی متاخلت کریں گے اور کسی کو چھڑوائیں گے کسی کو باہر لے جائیں گے اپنے بس بلا لیں گے یہ ساری کہانی ہیں میں میں متاخلت کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا جب ناظرین ٹرام کی جیت پر امریکہ کے بعد پاکستان شاید وہ دوسرا ملک ہوگا جہاں کی سیاست میں اس پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے لیکن حکومت ہو یا اپوزیشن ہو دونوں کا رویہ بڑا غیر سنجیدہ ہے امریکہ سے یہ مداخلت کی امید رکھنے والے کیا ہم کوئی غلام ہے کہ نعرہ لگانے والے کس موں سے یہ باتیں کر رہے ہیں کیا امریکہ کی مداخلت بھی گوڈ مداخلت اور بیڈ مداخلت ہوگی پھر دوسرے طرف حکومت ہے جو پہلے ٹرام کے اقتدار سے جاتے ہی ان کے خلاف بیانات دے رہی تھی ٹویٹس کر رہی تھی شاید وہ سمجھتے تھے کہ ٹرام کی سیاست ختم ہو چکی ہے لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ٹرام کے جیتنے کے بعد ایک طرف اسے مبارک بادے دے رہے ہیں دوسرے طرف خود سے ہی اعلانات شروع کر دیا ہے کہ ٹرام کو ایسا جواب دیں گے اور ویسا جواب دیں گے اور یہ صرف امکانی بنیادوں پر ہو رہی ہیں کہ آپ اس طرح کے بیانات سے امریکہ سے تعلقات مضبوط بنانے کی ہم گوشش کر رہے ہیں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان آج ساتھ موجود ہوں گے آغاز میں مجھے سینئر سیاستدان ہے سابق وزیر اطلاعات ہیں فواد چودری صاحب پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم فواد صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام فواد صاحب سب سے پہلے تو سر یہ جو ابھی سارا کچھا چھتھا جو چل رہا ہے یہ میں نے بتایا پی ٹی آئی کی قیادت کی اگر میں بات کرتی ہوں تو اس وقت دو کشتیوں میں سوار نظر آتی ہے ایک طرف وہ ہیں جن کا ماننا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ٹرمپ رہا کروائیں گے دوسری طرف وہ قیادت ہے جو کہ سوال اٹھاتی ہے کہ ٹرمپ ہوتے کون ہیں اور اس طرف والی قیادت میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں تو فواد صاحب یہ اسٹراتیجی ہے کنفیوزن ہے پارٹی میں تقسیم ہے یا گیم پلان ہے ہے کیا دیکھیں گرن آپ نے جو بھی ایک طویل انٹرو دیا ہے اور آپ نے سم اپ کی ہیں چیزیں اس میں دو سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے بنیادی حقوق کیلئے پاکستان میں پاکستان کو کہیں گے یا انٹروینشن کریں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ انٹروینشن کریں گے تو کیا پاکستان کی حکومت اس پہ عمل کرے گی یا انکار کر دے گی یہ دو بنیادی باتیں ہیں اب پہلی جو بات ہے دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے دو تین چیزیں اب ذہن میں ہماری ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ان کا عمران خان سے جو ذاتی تعلق ہے وہ موجود ہے وہ سپرفیشل تعلق نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے یا عمران خان نے صرف ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو جو ان کی پہلی بیوی ہیں اور جو ایوانکا ٹرمپ کی والدہ ہے ایوانا ٹرمپ ان کے ساتھ اسی کی دہائی کی عمران خان کی تصویریں مل جائیں گی اور آپ کو اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ عمران خان کے اسی دہائی سے ایک ذاتی تعلق ہے ٹرمپ فیملی کے ساتھ اور اسی لیے جب عمران خان امریکہ میں گئے تھے تو ان کا جو استقبال تھا وہ ایک روایتی جس طرح پاکستان کے عیوب خان یا اس دور میں ہوتا تھا اس طرح کا استقبال اس کے علاوہ کبھی امریکی صدر نے اس طرح کا وامت کا مظاہرہ نہیں کیا جو عمران خان کے لیے کیا تھا تو پہلی بات تو یہ تیہ ہے کہ عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ جو پہلی بار پاکستان کا جو ڈائسپورہ ہے جو امریکن پاکستانی ہیں انہوں نے جس قسم کی وائبرنٹ کیمپین کی ہے اور پہلی بار ایک امریکی صدر کو اتنی بڑی پاکستان کی سپورٹ ملی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملی اگر آپ ابھی بھی بلومبگ کو گوگل کریں گی اور آپ دیکھیں گی کہ ٹرمپ کو جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپ کو پاکستانی ٹاپ پہ ملیں گے جو اس سے پہلے کبھی ریپبلیکنز کو اس طرح کی سپورٹ پاکستانیوں کی نہیں ملی تو اس کا بھی ایک احسان ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ جو کانگریس ہے وہ لیگل پوزیشن پہلے تہہ کر چکی ہے ایک ریزولوشن آئی ہے جو بڑی بھاری میجورٹی سے پاس ہوئی اور کانگریس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو نہ الیکشنز ہی ہوئے ہیں نہ وہاں پہ انسانی حقوق کی قدر کی جا رہی ہے آئین موتل ہے اور بنیادی انسانی حقوق اس کے اوپر بڑی کنسرن کا اظہار کیا ہے یونائٹیڈ نیشنز جو ہے وہ عمران خان کے ٹرائل کے اوپر اپنی ابزرویشنز دے چکا ہے اور اگر آج آپ نے دیکھا ہو تو جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے یونائٹیڈ نیشنز نے مزید اس کے اوپر آج اپنی پریس لیز جاری کی ہے ایک لیگل پوزیشن تو پہلے سے کلیر ہے اب بائیڈن اس لیگل پوزیشن کو درخ اور اعتناء نہیں سمجھ رہے تھے اور انہوں نے پاکستان سے یہ معاملات نہیں اٹھائے اب سوال یہ ہے کہ فمات صاحب آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ جس فنڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کی انہوں نے جو فنڈنگ کی یا جو انہوں نے ڈانلڈ ٹرامپ کو سپورٹ کیا تو اس کے احسان مند ہوتے ہوئے ڈانلڈ ٹرامپ یہاں عمران خان کے لیے کچھ کریں گے اس لیے یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے سپورٹرز ہیں میرے حلقے میں جو بھی لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میرا جو گروپ ہے جو مجھے سپورٹ کرے گا میں ڈیفنیٹلی ان کی بات کا رگارڈ کروں گا اور میں ان کے مفادات کا خیال کروں گا یہی اصول پالٹکس میں لاغو ہوگا اب ان کی جو ٹرامپ کی کیمپین ہے اس کے اوپر بھی سو اس لیے یہ تو اس کے چانسز تو ٹھیک ٹھاک موجود ہیں کہ ٹرامپ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے یہی وہ پی ٹی آئی تھی سر جب وہ مداخلت کی بات کرتے تھے اور ایبسلیوٹلی نوٹ کی بات کرتے تھے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی کچھ قیادت جن کا میں نے آقاس میں بتایا بھی وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سوفرنڈ کنٹری ہیں اور یہ مداخلت نہیں کرنے دیں گے بانیے پی ٹی آئی کبھی آج کسی طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو عدالتوں کے ذریعے آئیں گے اس طرح کی کسی بھی سٹویشن کی وجہ سے باہر نہیں آئیں گے فواد صاحب صحیح بات ہے ٹیکن میں اور آپ تو تجزیہ کر رہے ہیں تو ایک جو سوفرنڈ کنٹری ہے اس کی کچھ انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل ابلیگیشنز میں پہلا ہیومن رائٹس ٹریٹی ہے جو قائد عظم محمد علی جنہ نے سائن کی ہوئی ہے کی حکومت نے سائن کی ہوئی ہے اس کے بعد اب اور ٹریٹیز ہیں جو ہم نے سائن کی ہوئی ہیں اور اس میں فری الیکشنز جو ہیں انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے پاکستان کے اوپر جو فری ٹرائل ہے وہ انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے پاکستان کے اوپر اور اگر اس کے اوپر کوئی بھی ملک یہ بات کرتا ہے تو ہمیں تو اس کا ظاہر ہے شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لئے کھڑا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لئے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو تو میں مداخلت نہیں سمجھتا آخر ہم بھی تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لئے اسرائیل کے مسلمان اسرائیل میں مقیم فلسطینیوں کے لئے اور دنیا بھر میں جہاں پہ فرمات صاحب اگر آپ کے مطابق آج کی اوپوزیشن کے ساتھ آج کی اوپوزیشن کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر انٹروینشن اگر باہر سے ہونی چاہیے تو پھر آپ سے پہلے جب آپ حکومت میں تھے اور اس وقت جو کچھ اوپوزیشن کے ساتھ ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جتنی بھی اوپوزیشن سی تو پھر تو سب میں پھر تو آپ اس کو مداخلت کو ہی جائز قرار دے رہے ہیں سر نہیں تو وہ مداخلت تو ہوتی ہے نا کرن مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کی جو اوپلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وہ اگر آپ پوری نہیں کر پاتے تو آپ کو جو جو آپ کے انٹرنیشنل جو آپ کے پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا اور یہ ہمیشہ رہی ہے یہ پاکستان میں پہلی بار کوئی اس قسم کی صورتحال تو نہیں ہے اور آپ نے ٹھیک ہاتھ بتا لیول اس بار جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ظاہر ہے بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کی انٹرنیشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے اب دوسری جو بات ہے دوسرا حصہ یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے تو سر آپ کے دور میں آپ کے دور میں کیا مداخلت ہوئی تھی ہمارے دور میں بھی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز تھی فر اگزیمپل جو جنرلس بی آنڈ بورڈرز ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اصد تور صاحب کا معاملہ ہوا تھا متی اللہ جان کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا پروٹیسٹ کیا تھا اور ڈرائٹلی سو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کے ساتھ جو امنیسٹی انٹرنیشنل ہے یا ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں جو وائلیشنز ہیں اس کا یہ لیول تو کبھی بھی نہیں تھا جواب ہے تو جو مناسب اس وقت کا تھا مناسب اس وقت تک وہ بھی کرتے تھے تو آپ تو چونکہ بہت زیادہ ہے لیکن پروات صاحب ان تمام صحابیوں کے ساتھ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس وقت آپ سمیت آپ کی پوری حکومت جو ہے وہ کچھ اور موقع رکھتی تھی سر اس وقت کبھی بھی نہیں ہم نے جب بھی ہوا بارہ گھنٹوں میں متی اللہ جان جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ریکاور کروایا حسد تور کے اوپر مجھے ایک اپنا بیان دکھا دیں جس میں ہم نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہو ہے ہم نے کبھی اس کو انکریج نہیں کیا ہم نے تو حکومت نے بڑا اس کے اوپر سٹرک سٹانس لیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کا میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا پاکستان میں انسانی حقوق کی پوزیشن سب سے زیادہ بہتر تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آگے سیچویشن ہے جو دوسرا سوال میں آنا چاہتا ہوں خمات صاحب آپ کا دور ہی تھا سابق چیمن پیمرا ہمارے فیلو جرنلسٹ اپسار عالم صاحب کو گولی لگی تھی سر جی جو جی جی تو ہم نے اس کی مضمت کی تھی صرف صرف مضمت کام تھا پاواز صاحب حکومت کا اور اس وقت جو ایکشنز آپ لوگوں کی طرف سے لینے چاہیے تھے وہ ہوئے تھے سر ظاہر ہے نہیں نہیں بالکل ہم نے مضمت کی تھی میں انتہ تو اب بھی مضمت کرتا ہوں بڑی ہونے ہی نہیں چاہیے تھا اچھا اب دوسرا جو اس کا حصہ ہے اب مجھے سمہو آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ بات کریں آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سوڑی دوبارہ بولیئے مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ بات کیجئے میں کنیکشن بھی درست کرواتے ہیں جی اب ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ تھا حصہ کہ دیکھیں آپ ہم نے یہ تحق کیا کہ ڈانلڈ ٹرمٹ انٹروینشن کر سکتے ہیں اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ کیا انٹروینشن اگر ہو تو خواجہ آصف اور رانہ سلام اللہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹ جائیں گے اور ہم بالکل بات نہیں مانیں گے کیا ایسا ہے دیکھیں ایسا یہ نہیں کر سکتے ان کی نہ تو ماضی میں کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کھڑا ہونے کا نہ ابھی کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کھڑا ہونے کا اور نہ ہی انہوں نے کھڑا ہونا ہے اور نہ ہی پاکستان کی جو ہماری وزیر دفاع نے بتایا ہے دو بار میاں صاحب نے منع کر دیا ہے دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹومک دھماکہ جب ہوا تھا تو ہمیں کلنٹن نے کہا تھا تو ہم نے منع کر دیا تھا اس کے اوپر بڑی کنٹرڈکٹری باتیں ہیں گوھر ایوب صاحب کی اگر آپ سن لیں شیخ رشید صاحب کی سن لیں جو لوگ اس وقت ساتھ تھے ان کی کنٹرڈکشن ہے وہ اگر کیا تھا تو بہت اچھا کیا تھا اور جو جو لوگ بھی اس میں شامل تھے اٹومک دھماکہ کرنے میں لیکن جہاں اب معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے اس وقت حالات ہیں ان میں یہ کہنا کہ آپ وہ دنیا کنسرن شو کرے گی اور آپ اس کنسرن کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور آپ کہیں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان نہیں کر سکتا پاکستان کے اس وقت جو مالی مفادات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ورڈ بینک کے ساتھ وہ اتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا کوئی چھوٹا سا جھٹکہ بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ نہیں لے سکے گی اور اگر انہوں نے انٹرونشن کا فیصلہ کیا پاکستانی ڈائیسپورا کے پریشر میں تو پاکستان کی حکومت کو ان کی بات ماننی پڑے گی